دیکھئے کورڈ فاسٹ ٹریک میں لے رہی ہے اور جرم ثابت ہونے پر کورڈ کو ثبوت اور گواہ چاہیے ہوتے ہیں اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو پھانسی سے کم تو سزا نہیں ہونی چاہیے جرم ثابت ہونے پر کیونکہ جس طریقے سے اس بچی کو ٹورچر کیا گیا جس طریقے سے اس کو ڈرک کیا گیا جس طریقے سے اس کو بار بار ریپ کیا گیا دوسرے شہروں سے بلایا گیا لوگوں کو ریپ کرنے کے لیے مطلب ان لوگوں نے جنہوں نے بھی کیا ہے انہوں نے تمام درندگی کی حرکتیں پار کر دی ہیں یہ جانور بدترین جانور بھی بھیڑیے بھی ایسا سلوک نہیں کرتے کسی کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے جس نے بھی کیا ہے تو ثبوتوں کے آدھار پہ اگر ثبوت ملتے ہیں اگر یہ جو بھی ہے جو دوشی قرار دیتا ہے تو پھانسی سے کم کا وہ مصحق نہیں ہے انہوں نے رحم نہیں دکھایا اس بچی پہ اور مجھے پورا یقین ہے کہ عدالت بھی جنہوں نے اتنی بے رحمی سے اس بچی کے ساتھ سلوک کیا ہے عدالت بھی ان کے ساتھ رحم نہیں کرے گی دیکھئے یہ تو سرکار نے بھی ایشورنس دلایا ہے کہ اسے فاسٹ ٹریک میں لیا جا رہا ہے اور فاسٹ ٹریک کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کیس کو عدالت دیکھے گی اور جلد از جلد اس نتیجے پر پہنچے گی تو ایسا بھیانک جرم تو کوئی خواب میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ انسان اوپر والے نے جسے انسان بنایا ہے انسان اس حد تک گر سکتا ہے جانوروں سے بتر ہو سکتا ہے یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا دیکھئے ہم ہم ڈیموکریسی میں یقین رکھتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے جنم ثابت کیجئے اور جنم ثابت ہونے پہ سوائے پھانسی کے پھندے کے اور کوئی سزا نہیں ہے کوئی سزا نہیں ہے